دوستو آج ہم بات کریں گے کسی بھی طرح کی آئی سرجری سے پہلے آپ کو کیا کیا پریکوشنز لینی چاہیے یا کیا کیا تیاری کرنی چاہیے جس سے آپ کی آئی سرجری کا ریزلٹ اور بھی بہتر ہو سکے تو دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح کی آئی سرجری جیسے کہ سفید موٹی ہے کہ سرجری یا لیسک سرجری سے پہلے آپ کو کچھ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ آپ کو سرجری کے دن سے پہلے اچھی طرح سے ہیڈ بات لے لینا چاہیے کیونکہ سرجری کے بعد اکثر ڈاکٹر آپ کو سلا دیں گے کہ آپ آنکھ کے اندر پانی نہیں جانے دیں تو پروپر ہیڈ بات بفور سرجری پروپر فیس واش بفور سرجری اور سب سے میترپون اپنے آنکھ کی ہائیجین جو سرجری سے پہلے بہت ضروری ہوتی ہے وہ سب آپ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے اپنی آنکھ کی سرجری سے جانے سے پہلے تو فیس واش اچھی طرح سے کریے اپنا ہیڈ بات اچھی طرح سے لیجئے آپ کے ڈاکٹر آپ کو کسی بھی سرجری سے پہلے کچھ انٹیبائٹکس پریسکرائب کریں گے جو آپ کو ایک یا دو دن پہلے آنکھوں میں ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں کی جو ہائیجین ہے وہ بیٹر ہو جائے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی طرح کا کوئی کونٹیکٹ کلینس یوز کرتے ہیں آپ کو وہ بھی کسی آئی سرجری سے کم سے کم تین سے چار دن پہلے اتار دینا چاہیے اور اگر آپ کی آئی سرجری سے پہلے آنکھوں میں کسی طرح کی کوئی ریڈنیس یا ڈسچارج ہے تو وہ بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لینا چاہیے آئی سرجری کرانے سے پہلے اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ آنکھوں کی سرجری سے پہلے کسی طرح کا آئی میک اپ یا فیشن میک اپ نہیں روز کریں جو آپ کی آنکھ کی ہائیچین کو خراب کر سکتا ہے یا کسی طرح کی آنکھوں میں allergic reaction cause کر سکتا ہے دوستو آنکھوں کی سرجری daycare سرجری ہوگی ہے تو آپ کو کسی بھی طرح کی فاسٹنگ نہیں کرنی ہے سرجری سے پہلے آپ اپنا normal food لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ یہ دھیان رکھئے کہ آپ کے ساتھ کوئی attempting person ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ سرجری کے بارے میں details سمجھ سکے اور سرجری کے بعد آپ کا خیال رکھ سکے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی eye drop چل رہا ہے especially کوئی steroid eye drop چل رہا ہے سرجری سے پہلے تو اس کی جانکریہ آپ اپنے doctor کو ضرور دیں جو بھی medicine آپ سرجری سے پہلے چاہے آنکھوں میں ڈالنے والی چاہے کھانے کی tablet لے رہے ہیں وہ سب اپنے doctor سے discuss کرنا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ hypertensive ہیں یا diabetic ہیں یہ دونوں major بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کئی بار ہمیں last minute surgery cancel کرنی پڑتی ہے تو آپ ضرور ان pretension اور اپنی diabetes کو پہلے سے control میں رکھیں تاکہ surgery والے دن آپ کو last moment problems نہ face کرنی دوستو آنکھوں کی جو modern day surgeries ہیں جو latest technology use ہوتی ہے وہ mostly آپ کی surgery کو بالکل painless کر دیتی ہے تو آپ کو کسی بھی طرح کا stress یا tension surgery سے پہلے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور have faith on your doctor believe your doctor یہ surgery زیادہ تر بالکل painless ہوں گی تو آپ کو اس کے لیے محسوس بھی نہیں ہونا بہت ساری surgeries میں کہ آپ surgery کروا کے گھر واپس آگے تو دوستو اگر یہ precautions آپ اپنے انتھیان میں رکھیں گے اپنی آنکھ کی surgery سے پہلے تو definitely آپ کی ہاں کی surgery کا result مہت محترک ہو سکتا ہے ممل bugs بセمد fer ولمہ تین ڈیو ، ڈیو ڈیو موسیقی